اللہم صلی اللہ وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کے زمن میں اب ہم آج گیاروہ درس ریکارڈ کر رہے ہیں امام آخر الزمان مہدی الارض والسماہ ہوں گے اور ان کے لئے آسمانی اور زمینی علامات کا ظہور ہوگا اس زمن میں جو روایتیں آئیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں پہلی روایت حضرت سلمان من عیسیٰ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ بحیرہ تبریہ سے امام مہدی کے ذریعے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا یہاں تک کہ بیت المقدس میں آپ کے سامنے اسے اٹھا کر رکھ دیا جائے گا جب یہود اس تابوت کو دیکھیں گے تو چند لوگوں کے سوا تمام اسلام قبول کر لیں گے اس روایت کو امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں روایت کیا ہے اور امام نعیم بن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے اچھا حضرت کعب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا امام مہدی کے خروج یعنی ان کے ظہور سے پہلے جانب مشرق سے ایک ستارہ تلو ہوگا جس کی چبکتی ہوئی دم ہوگی اس روایت کو بھی حض امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ اور امام نعیم بن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے پھر حضرت شریک سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام مہدی کے خروج یعنی ظہور سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں دو مرتبہ چاند گرہن ہوگا اس کو بھی امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں اور امام نعیم بن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت علی المرتضی علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا کہ حق آل محمد میں ہے تو اس وقت لوگوں کی زبانوں پر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور لوگوں کو ان کی محبت اس طرح پلا دی جائے گی کہ وہ ان کے سوا کسی اور کا تذکرہ نہیں کریں گے اس کو بھی امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں اور امام نعیم بن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے اگلی روایت جو اس زمن میں آتی ہے حضرت سوبان سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچموں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا اگرچہ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے تو اس روایت کو ابن ماجہ نے السنن میں اور احمد بن حنبل نے المسند میں اور امام نعیم بن حماد نے الفتن میں اور امام دیلمی نے الفردوس میں ابو عمر ولدانی نے السنن الواردہ فی الفتن میں اور امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں اس کو روایت کیا ہے لیکن یہ کالے پرچم کا تعلق ان تمام دوسری چیزوں سے بھی ہے صرف کالے پرچم لے کے نکل جانا اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے اچھا اب اگلی روایت لے کے آتے ہیں حضرت ابو الجلت سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک فتنہ برپا ہوگا جس کے بعد ایک اور فتنہ ہوگا پہلا فتنہ دوسرے فتنے کے ساتھ بلکل ویسے ہوگا جیسے کوڑے کا تسمہ یعنی یہ جو کوڑا ہوتا نا ہنٹر اس کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے ہینڈل اسی طرح دونوں جڑے ہوں گے پھر اس کے بعد تلواروں کی دھاریں ہوں گی اس کے بعد پھر ایک اور فتنہ ہوگا جس میں تمام محارم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا جائے گا پھر تمام زمین والوں میں سب سے بہتر شخص کے ذریعے خلافت آئے گی جبکہ وہ خلیفہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اس کو روایت کیا ہے ابن ابی شہبان المصنف میں اور امام سیوتی نے الحاوی للفتاوہ اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے وہ روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ لوگ اکھٹے حج ادا کریں گے اور بغیر امام کے عرفات میں اکھٹے ہوں گے پس منہ میں ان کے نزول کے دوران ایک فتنہ انہیں کتے کی طرح دبوج لے گا جس کی وجہ سے مختلف قبائل ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیں گے پس وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے یہاں تک کہ گھاٹی خون سے بہنے لگے گی اور گھبرات کے عالم میں وہ سب سے بہتر حسدی کی پناہ لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جبکہ وہ قابت اللہ سے اپنا چہرہ لگائے رو رہے ہوں گے گویا میں ان کے آنسوں کو دیکھ رہا ہوں خضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں گویا میں ان کے آنسوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ امت محمد یہ عرفات میں لڑ رہی ہے حج میں جہاں پہ چیزوں کو نقصان پہنچانا درخت کا کاٹنا یہ سب منائے وہاں ایک دوسرے کا خون باہ رہی ہے تو وہ ہستی قابت اللہ سے اپنا چہرہ لگائے رو رہے ہوں گے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں پس وہ ان کی خدمت میں عرض کریں گے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں وہ فرمائیں گے تم پر افسوس تم نے کتنے ہی اہت توڑے ہیں اور کتنے ہی خون بہائے ہیں پس وہ مجبوراً ان کی بیعت قبول فرمائیں گے اگر تم اس ہستی کو پالو تو ان کی بیعت کرنا کیونکہ وہ زمین میں مہدی ہوں گے اور آسمان میں بھی مہدی ہوں گے تو یہی وہ بات ہے جس کو پچھلی روایتوں میں بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا وہ مدینے سے مکہ آئیں گے وہ امام بننا نہیں چاہتے ہوں گے لیکن لوگ انہیں بنائیں گے اس لئے اس کی بات یہاں پر بھی کی گئی پس وہ مجبوراً ان کی بیعت قبول فرمائیں گے کیونکہ ان کے علاوہ کوئی آدمی روئے زمین پر نہ ہوگا جو ان سے بہتر ہو اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد باری تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرماؤں تو آج کے درس میں یہ حدیثیں ہم نے جمع کی ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور حدیثوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ